السلام علیکم ویلکم تو ایسی یوٹیوب چینل یہاں پہ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے اپنی سہری اور افتاری کی روٹین شیئر کی جائے تو یہاں صبح صبح سب سے پہلے ہم اٹھے تحجد کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے شروع کر دیئے پراتھے بنانے اور میرے ہسپینٹ جو پراتھے نہیں کھاتے وہ دوسری روٹی کھاتے ہیں اور یہاں پہ اپنے لیے چورس پراتھا بنا رہی تھی ان کی روٹیاں میں نے پہلے بنا لی تھی اور یہاں پہ ہمارا سالن وغیرہ گرم ہو رہا تھا اور یہ لیں جی یہ رہی میری کرسپی سی روٹی میرا پراتھا اور یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے سہری سہری کرنے کے بعد یہ رہے میرے ہسپینٹ کی روٹیاں اور یہاں وہ کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ انہم دول اللہ سہری کر رہے تھے اور یہ دیکھیں آپ کہ میرا پراتھا کتنا کرسپی بنا ہے بہت ہی مزے کا پراتھا تھا اس کے بعد سہری کرنے کے بعد ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی اور یہ نماز میں پڑھ چکی تھی اور میرے ہسمنٹ پڑھ رہے تھے تو میں نے بس ان کا تھوڑا سا شوٹ کیا پھر ہم لوگ سو گئے اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور پھر یہاں پہ افتاری کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور یہ چکن میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ میں آج پکا رہی تھی آلو گو بھی اور یہاں پہ چکن کا پانی جو خشک ہو چکا تھا اور چکن بوائل ہو چکا تھا اور یہاں پہ سٹرابری کا شیک بنا رہی تھی میں اور یہاں پہ جی ہمارا سٹرابری کا شیک بن رہا تھا اور یہاں پہ یہ سٹرابری شیک ہمارا ہو گیا تھا ریڈی اور اسے میں نے ڈالا تھا جگ میں افتاری میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا اور یہاں پہ جناب یہ ہماری آلو گو بھی بھی تیار ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے کرنا تھا چکن کو فرائے اور یہ اس کے لیے میں بیسن تیار کر رہی تھی بیسن میں میں نے نمک مرچ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ بیسن میں بوٹیوں کو ڈپ کر کے چکن کو تو میں فرائی کر رہی تھی اور دس سے پندرہ منٹ رہ گئے تھے تو یہاں پہ ہمارا چکن بھی فرائی ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہزبینٹ کے لیے بنائی روٹی اور یہاں پہ ہماری افتاری ہو گئی تھی تیار اور یہاں میں تھوڑا سا شوٹ کر رہی تھی اور یہ رہی ہم دو بندوں کی تھوڑی سی سہری اس کے بعد یہ پھر لڑکیوں کا کام جو کہ کچن ساف کرنا ہے اور یہاں پہ ہی آپ دیکھیں سارا کچن کیسے بکرا ہوا تھا اور میں نے سارا کچن ساف کیا برطن وگرہ دوئے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے کیسے جا رہے ہیں روزے اور یہاں پہ میں نے آٹا بھی گون لیا تھا اور ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا ویڈاگ یہاں ہی نتم ہوتا ہے ہمارے اگری اور نیو ویڈاگز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کا بیٹن ضرور پسکر دیجئے گا تاکہ ہمارے نیو ویڈاگز آپ کو ملتے رہیں سٹے کنیکٹڈ ویڈاست اللہ حافظ